اسلام علیکم دوستو میں نے نمڈر لییزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکنڈیویر کیمسٹری چپٹر نمبر سکس الکائل حیلائز این امائن کے بک ایکسسائز کے ایم سیگیوز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آج کیس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سنپورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کینلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورٹن ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیف ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ان میں سے آپ کو چار اپشن دے دی گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ کون سا جو کمپوزیشن ہے وہ سیکنری الکائل ہیلائٹ کو کیا کر رہا ہے جسٹیفائی کرتا ہے تو یاد اکھئے گا پرائیمری الکائل ہیلائٹ وہ ہوتا ہے جس میں کاربن کم از کم دو ہائیڈروجن کے ساتھ جڑے ہو پرائیمری الکائل ہیلائٹ میں کیا ہوتا ہے ہیلوجین جو ہے وہ اس کاربن کے ساتھ جڑا ہوا ہو جس کے ساتھ کم از کم دو ہائیڈروجن جڑے ہو سیکنری بھی کیا ہوتا ہے کہ ہیلوجین جو ہے وہ اس کاربن کے ساتھ جڑا ہوا ہو جس کے ساتھ کم از کم ایک ہائیڈروجن ہو اور ترشری میں کیا ہوتا ہے حیلو جن جو ہے وہ اس کاربن کے ساتھ دیریکٹ اٹیش ہو جس کے پاس کوئی ہائیگرو جن نہ ہو تائش میں اگر دیکھو تو یہ تو ترشری ہے بھئی حیلو جن ایسے کاربن کے ساتھ جو را جس کے پاس کوئی ہائیگرو جن نہیں ہے اس میں جو ہے وہ کیا ہے ایک ہائیگرو جن اس کا مطلب secondary ہے اس میں دو ہائیگرو جن اس کا مطلب کیا ہے ترشری ہے اور یہ کیا ہے methyl وہ الگ ہے یہ الگ کٹیگری ہوگی یہ بھی پرائیمری کی کٹیگری یا اس کو تھوڑا الگ کٹیگری ہم رکھیں گے تو فلال یہ پرائیمری ہے یہ سیکنڈری اور یہ کیا ہے ترشری اور ہم سے کیا پوچھے جارہا ہے سیکنڈری الکائل ہیلائٹ تو اس کا کریکٹ آنسر کیا ہو گیا اپشن بی اگر پرائیمری پوچھتا تو یہ آنسر لگا دیتے ہیں ترشری پوچھتا تو آپ اپشن اے لگا دیتے ہیں تو سیکنڈری پوچھا ہے لہٰذا اس ہم سیکنڈری کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس اپشن بی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے which of the following الکائل ہیلائٹ cannot produce an alken while treated with alcoholic potassium hydroxide اگر آپ کو یاد ہو alcoholic potassium hydroxide کے ساتھ جب ہم الکائل ہیلائٹ کو react کرواتے ہیں تو dehydrogenation ہوتی ہے ایک hydrogen بھی نکلتا ہے اور ایک hydrogen بھی نکل جاتا ہے تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کون سا الکائل ہیلائٹ ہے جو الکین produce نہیں کرے گا تو یاد اکھے گا الکین کا چھوٹے سے چھوٹا ممبر ہے اس میں دو کاربن ہونے چاہیے الکین کے چھوٹے سے چھوٹے ممبر میں کیا ہونے چاہیے یہ دو کاربن ہونے چاہیے ایتھین سے شروع ہوتی ہے نا میتھین تو ہوتا ہی نہیں ہے ایتھین سے شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب ان چاروں میں سے ایک ایسا کمپون ہے جس میں ایک کاربن ہوگا دو یا دو سے اگر زیادہ ہوں گے تو الکین بن جائے گا لیکن اگر ایک کاربن ہوگا تو الکین کبھی بھی نہیں بنے گا تو اب ہنٹ ڈیڈی میں نے اب دیکھو چار اپشن ہیں میتھائل برومائید ایتھائل برومائید پروپائل برومائید بیوٹائل میتھائل میں ایک اس میں دو ہیں ایتھائل میں پروپائل میں تین اور بیوٹائل میں چار تو اس کا مطلب کریکٹ آنسر کیا ہو گیا اپشن اے is the کریکٹ آنسر میتھائل برومائید جو ہے وہ الکین پروڈیوز نہیں کر سکے گا جب اسے الکوہلک پوٹیشم ہائیڈوکسائید کے ساتھ یہ کروائیں گے تو اپشن اے is the correct آنسر نیکس ہمارے پاس ہے ایتھائل مگنیشم برومائید with کاربن ڈاوکسائید ایتھائل مگنیشم برومائید جو کہ کیا ہے گھرکناٹ یہ جن ہے ایتھائل مگنیشم برومائید جو کہ گھرکناٹ یہ جن ہے اس کو ہم کاربن ڈاوکسائید کے ساتھ یک کروائیں گے تو کیا بنتا ہے کارب آگزیلک ایسٹ گھرکناٹ یہ جن کو جب بھی کاربن ڈاوکسائید کے ساتھ یک کرواتے ہیں کارب آگزیلک ایسٹ بنے گا اب یہ کارب آگزیلک ایسٹ کونسا والا بنے گا اب وہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کارب آگزیلک ایسٹ کونسا بنے گا اب دیکھو بھی کاربن ڈاوکسائید میں ایک کاربن ہے ایتھائل میں دو کاربن ہے دونوں ملا کے کتنے ہوں گے تین تو تین کاربن والا جو ہے تین کاربن والا کارب آگزیلک ایسٹ بنے گا میتھانوائیک ایسٹ ایک کاربن ہوتا ہے ایتھانوائیک ایسٹ دو کاربن ہوتے ہیں پروپنوائیک ایسٹ تین کاربن ہوتے ہیں اور بیتھانوائیک ایسٹ چار کاربن ہوتے ہیں ہنٹ میں دے چکا ہوں تو اس کا ملدب کریکٹ آنسر کیا ہوگا پروپنوائیک ایسٹ ہمارے پاس بنے گا تو اس کا correct answer हمار پاس جو ہی وہ c ہے numbror 4 grignard's reagent with easter produce grignard's reagent جب ہم easter کے ساتھ یہ کرواد ہیں grignard's reagent کو جب ہم easter کے ساتھ یہ کرواد dipping تو کیا بناتا تُو grignard's reagent کا دیتیل لیکچر ہم نے اپلوڈ کیا بوا ہے تُو grignard's reagent کو جب بھی ہم easter کے ساتھ یہ کرواد تو ہمارے پاس کیا بناتا ہے keytone بناتا ہے اس کا correct answer ہمارا پاس جوہے وہ option C ہے تو گرگنارڈ ڈیجن کے ڈیفرنٹ کیمیکل لییکشن ہم جوہے وہ باقیدہ ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں تو اس میں یہ بھی ایسٹر والا رییکشن میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں امائنز ایکٹ ایز بیسز بکوز امائنز جوہے وہ بیس کے طرح جوہے وہ ایکٹ کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو بیس دیکھیں ایسیڈ اور بیس کا کونسپ پتا ہونا چاہے ایسیڈ وہ ہوتا ہے تو ہائیڈروجین آئین ڈونیٹ کرتا ہے بیس وہ ہوتا ہے جو ایس پلس آئین کو کیا کر لیتا ہے ایکسیپ کرتا ہے ٹھیک ہے بھائی تو ہم نے کہا اور اس میں دوسری وجہ کیا ہے جس کے پاس اوہیز گروپ ہوتا ہے اگر وہ اوہیز گروپ ڈونیٹ کرتا ہے تو بھی وہ بیس دیتا تو آپ دیکھو یہ کہہ رہا دے ایکسیپ اوہیز اوہیز ایکسیپ کرنے والا تو ایسیڈ ہوتا ہے دے ایکسیپ ایس پلس ایس پلس کو جو ہے وہ ایکسیپ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ بیس ہوتا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے دے ڈونیٹ ایس پلس وہ تو ایسیڈ ہوتا ہے دے ڈونیٹ اوہیز اوہیز ڈونیٹ کرنے والا بھی بیس ہوتا ہے اب بتانا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بیس ہے دے ایکسیپ ایس پلس یہ دونیٹ ایج پلس تو بھئی امائن کے پاس او ایج گروپ تو ہوتا ہی نہیں ہے تو دونیٹ کہاں سے کرے گا تو لیازہ اس کا کیا ہوگا کریکٹ آنسا ہے کیونکہ یہ ایج پلس کو کیا کرتا ہے ایکسپ کرتا ہے اور اس کے لئے باقیدہ ہم نے بیٹسی سٹی آف امائن کا ٹاپک جو ڈسکس کیا تھا اس میں باقیدہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ یہ ایج پلس کو جو ہے کو ڈونیٹ کرتا ہے ایکسپ کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ لون پیئر ہوتا ہے وہ لون پیئر اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے نیکس نمر the structure of primary amine is اب structure of amine جو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں آپ نے بتانا ہے کہ primary amine کا structure کیا planar trigonal linear tetrahedral pyramidal اور d regular tetrahedral the structure of primary amine is primary amine کا structure جو ہے وہ کیسا ہے a b c and d تو یہ باقیدہ ہم نے پوری جیومیٹری بنا کر ڈسکس کیا تھا کس کا correct answer ہے tetrahedral pyramidal tetrahedral pyramidal جو ہے وہ ان کا structure ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے alkyl amines when react with nitrous acid in the presence of hydrochloric acid yield alkyl amine کو جب ہم react کرواتے ہیں nitrous acid کے ساتھ in the presence of hydrochloric acid hydrochloric acid کی موجودگی میں تو کیا بنتا ہے option a disonium salt b aldehyde c ketone d alco جو حل تو a b c and d چار option ہمارے پاس ہیں تو اس میں باقیدہ chemical reaction of alkyl amine جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے بتایا تھا کہ nitrous acid اور hydrochloric acid کی موجودگی میں alkyl amine کو جب ہم react کرواتے ہیں تو disonium salt بنتا ہے تو باقیدہ پورا جو chemical reaction کی مدد سے ہم نے اس کو سمجھا ہوا ہے تو اس کا correct answer ہے disonium salt number 8 ہمارے پاس ہے sn2 reaction occur most easily if the subset molecule is sn2 reaction جو ہے وہ easily ہوگا اگر subset molecule کیا ہوگا amethyl iodide and ethyl iodide 2 iodopropane یا 2 iodoputane تو sn2 reaction کو باقیدہ ہم نے پورا detail میں جو ہے وہ discuss کیا ہوا ہے تو sn2 reaction جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ یا تو methyl group ہو یا primary alkyl halide ہو تو primary alkyl halide جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ اس reaction کو دیتا ہے اور primary سے بھی جو ہے وہ زیادہ آسانی سے جو ہوگا وہ methyl دے گا کیونکہ اس کو پر جو ہے وہ halogen remove کرنا attack کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے تو اس کا correct answer methyl iodide ہے اگر یہ methyl iodide نہ ہوتا تو پھر یہ بن جاتا methyl iodide پھر اس کا best answer ہو جاتا کیونکہ یہ primary سے بھی زیادہ آسان جو ہوگا وہ methyl ہوگا number 9 کے ہم بات کریں گے suitable reagent required for the synthesis of propane from methyl magnesium iodide methyl magnesium iodide کی ہم بات کرنا جا رہے ہیں methyl magnesium iodide سے ہمیں بنانا ہے propane تو یہاں اس سوال میں مجھے mistake لگ رہی ہے کہ methyl magnesium iodide سے propane ڈیریک نہیں بنتا methyl magnesium iodide کیا ہے گرکنا ڈیرجن ہے گرکنا ڈیرجن میں آپ ڈیریک دیکھ لو تو یہاں اس کو methyl کو propane کر لو تو اس میں water اور amine water amine ao d دونوں آنسر ہو جائے گا اس کو propane ہو جائے گا یا propane کو آپ methane کر لو تو بھی یہ answer جو او ڈیریک کرکٹ ہو گئے اس سوال میں میرے ساب سے مس print ہے آپ چاہیں اپنے college کے teacher سے confirm کر یہاں کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے گا تو یہاں یہ کہ methyl magnesium myodide سے ڈیریک propane میرے ساب سے نہیں بن رہا تو یہاں اس کو مثین کرو یا اس کو propyle کر لو تو اس صورتحال میں یہاں H2O اور CH3 NH2 دونوں اس کے کیا ہوں آنسر ہوں گے the rate of SN1 mechanism depend SN1 mechanism کا rate ہے اس کی رفتار کس کے پر depend کرتی ہے concentration of substrate only concentration of attacking nucleophile only concentration of both substrate and attacking nucleophile and D polar solvent SN1 اور SN2 ہم نے ریقشن دیٹیل میں discuss کیا تھا SN1 اس میں ایک چیز ہو رہی ہوتی ہے تو carbocatine جو پیلے step میں بن چکا ہوتا ہے لہذا rate of reaction کس کا depend کرے گا concentration of substrate only تو اس MCQ کو سمجھنے کے لئے میں آپ سجیشن دوں گا کہ آپ ہمارا SN1 اور SN2 والا reaction لازمی دیکھئے گا اس پہ وہاں کو اس کی ڈیٹیل اچھے سے معلوم ہو گی تو یہاں جا کر یہ MCQ discussion والا پارٹ مکمل ہوا thank you very much اللہ حافظ